ایک موضوع میں ڈسکس کر دوں جو بڑا شیطانی جل رہا ہے اور واقعہ اپنے دیندار مومنینی کر رہے ہیں تو بعض مولوی ملا بھی ہیں کچھ نادانی میں کر رہے ہیں کچھ شیطانی میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ڈسکس کیا جائے تو کہتے ہیں جی نیجل بلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ جی تم سب کرنے والے لا تکونو سبابین لکھا ہے کہ گالیاں دینے والے نہ کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خدبہ ہے کہاں تو یہاں پر ہم بیان کریں کہ یہ خدبہ ہے یہ اتفاق سے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ اچھا ہے کہ یہ یاد داش رہے گی یہ خدبہ ہے دو سو چار اور مفتی جعفر صاحب کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے پانچ سو جو ہمارے پاس چھا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہے کیا ہمارے ہاں آدھی بات کی جا رہی ہے اور اتفاق سے جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم اس خدبے کے مطابق کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے کیا انی اکرہو لکم ان تکونو سبابین ہمارے ہاں یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے لگو ٹھیک ہے یہ تو واقعاً اچھی بات نہیں ہے ہم بھی منع کرتے ہیں گالی دینے والا نہیں ہونا چاہئے ہیں اب کیا کرنا چاہئے مولا علی اس خدبے میں کیا گائٹ کر رہے ہیں شیعوں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء بھی دھوکہ کھا رہے ہیں ایک جملہ انہوں نے سن لیا ہے کیونکہ سینہ بسینہ اگلا جملہ نہیں سنا ہے کہ مولا علی نے یہ تو کہہ دیا ہے آگے کوئی سمداری لگائی ہے تمہاری کے نہیں لگائی اب اس کے بات فرماتے ہیں لو وصفتم اعمالہم وزکرتم حالہم اگر تم ان کے کرتود کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے اصل ذمہ داری ہے یعنی مولا فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا تم لوگ انتی زبان استعمال کرو لیکن پھر کیا کرو خامج بڑھ جاؤ اس کے بعد کی ذمہ داری اگر تم ان کے کرتود کھول کھول کر بیان کرو ان کے صحیح حالات بیان کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے یہ مفسی جاور صاحب نے قرآنہ ترجمہ کیا ہے یعنی یہ ڈھنکی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے کس کا عذر یعنی ہمارے جو دیگر لوگ ہیں جتنے بھی ادیان اور مذاہب کے ہوں ان میں اکثر جو ہیں معذور ہے معذور سے کیا مراد بچاروں تک صحیح بات نہیں پہنچی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ عذر کھول اپنا ان کے کرتود کھول کھول کے بیان کرو تاکہ ان کو پتا چلے گا ان کے بڑے کیا تھے گالی دینے سے منع کیا ہے تاریخی حقائق دلائل کے ساتھ منطقی طریقے سے بیان کرنے سے امام نے نہ یہ کہ منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا ہے تو یہ چیز ذہن میں رہے یہ جو جس جس نے ابھی سن لیا تو کیا ہو گیا آپ فز گئے ہیں سب آپ سب فز گئے ہیں کس میں فز گئے ہیں کہ مولا امیر المومنین چاہ رہے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو آپ بے شک گالی نہ دیں وہ تو منع کر رہے ہیں اور گالی ہمارے نہیں دیتے ہیں واقعا غلط ہے لیکن ہم ان کے کردار کو بیان کریں اور ان کے اصاف بیان کریں تاریخ میں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا مثال کے طور پر جنگ جمل ہم نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کریں گے اب یہ اور بات ہے کہ جماعت اسلامی کے منور حسن صاحب نے جنگ جمل بیان کر دی بہت ہی لطیفے والی بات ہے جب ان سے سوال کیا گیا طالبان کے بارے میں کہ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں کیا مسلمان ہیں یہ تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں ایسا تو پہلے بھی ہوا ہے جیسے کہ جنگ جمل جنگ سفین میں حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی تو دیکھیں خود انہوں نے قبول کر لیا تو یہاں پر ہماری زمداری ہے کہ ہم سوال کریں کہ آج قانون آپ کا یہ ہے کہ جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر جو برا بولے وہ کافر کیونکہ آج کل یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ان خلفہ سلاسہ کو نہ مانے یا خلفہ راشدین کو نہ مانے کافر تو سوال کیا جائے گا یہ نیا قانون ہے یا پرانا قانون ہے یہ قانون تمہیں زیادہ پتہ ہے یا ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا اصحاب رسول کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آئیشہ نے حملہ کیا مولا میر المومنین پر یا ان کو قانون نہیں معلوم ہوگا یہ یا ان کو معلوم تھا اور حملہ کیا یہ اصحاب نیک قانون ہی نہیں تھا تو یہ ایک منطقی طریقہ ہے اس کو ڈسکس کرنے میں نہ یہ کہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے اور آج جو یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ یہ زمانہ صحیح نہیں ہے زمانہ صحیح نہیں ہے یہ ساری چیزیں علمی طریقے سے منطقی طریقے سے سب سے زیادہ جنہوں نے بیان کی وہ شیخص مفید نے بیان کی اور خطرناک ترین دور میں بیان کی